اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینتر و لوگ کیسے ہیں آپ لوگ خیریے سے چکٹا کے مزے میں صبح صبح کا ٹائم ہے آپ کا بھئی جھیل کے پاس سے گزر رہا ہے اور دیکھیں کچھ بطخ ہیں یہاں پہ بیٹھ کے جو نا سردی کی مزے لے رہی ہیں دوب میں بیٹھیں اور دیکھیں کچھ بطخ ہیں یہاں پہ گاڑی کے آگے آگئی ہیں فول چل کر رہی ہیں ہٹ جاؤ بھئی سائیڈ میٹ جاؤ گاڑی کو گزرنے دو ویری گوڈ اور یار گاڑی کی حالت چیک کریں یار کتنے دن ہو گئے ابھی تک دھلوائی نہیں آج دھلوائی لیتے ہیں اس کو یار بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ ہو جا بھائی میں صبح صبح ہسپل میں کیا کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ڈرمیٹالوجس کے ساتھ آپ کے بھائی کا فال اپ تھا جس کے لئے میں یہاں پہ آیا تھا لیکن ایک چیز ذہن سے بلکل سلپ ہو گئی وہ سلپ کیوں ہوئی کیونکہ لاسٹ ہم لوگ محمد احمد کی ایسے کافی زیادہ بیزی رہے ہیں تو مجھے کچھ ٹیسٹ بھی کرانے تھے اس کے ریزلٹ کے ساتھ میں نے آج فال اوپ پہ آنا تھا تو ڈاکٹر کو جب میں نے بتایا کہ میں ٹیسٹ کرانا بھول گیا ہوں تو ڈاکٹر نے بولا اچھا ہم کو زکاری ہے تو ڈاکٹر نے بولا چلیں گو مسئلہ نہیں آپ ٹیسٹ کرا کے مجھے ایمیل کر دیجئے گا فیلال آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ کا بھائی اپنے لیے کچھ لینے کے لیے جا رہا ہے جس کا مطلب مجھے بہت شوق ہے فیلال تو اتنا بول بول کے مجھے پیاس لگ گئی ہے پانی ہے کے نہیں ہے پانی ہے ایک گھوٹی پڑا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیوں کا فائدہ یہ ہے کہ پانی تھنڈا رہتا گاڑی میں ہے جب آپ کو پیاس لگ رہی ہو اور آپ کو پینے کے لیے پانی مل جائے یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ ایک تو اب جب بھی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے پتہ نہیں یہ ایف ایم کی سکین کیوں سامنے آ جاتی ہے یہ آٹومیٹک سیٹ ہو گئی مجھے لگتا ہے اس کو پھر مجھے ہوم دبا کے اس پر لے کے آنا پڑتا ہے ایک تو آپ لوگ مجھے مشورہ بھی نہیں دیتے کوئی مشورہ دیں کیونکہ آپ کے بھائی کے ہاتھ میں ہو رہی ہے کھارش سہی ہے کہ یہ میں سٹیرنگ پکڑوں اور لمبے ٹرپ پہ پہاڑوں میں وادیوں میں کھو جاؤں جا کے آپ لوگوں کو بھی لے کے اپنے ساتھ تو اب مجھے پاکستان ٹرپ پہ جانا چاہیے مطلب پاکستان ٹور پہ کئی نکلنا چاہیے تو مجھے جگہوں کے نام بتائیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی کسی انٹرنیشنل ٹرپ پہ نکل جائے تو وہ بھی جگہوں کے نام بتائیں تو بھی ہم ٹکٹ چھکٹ کرائیں اور نکل جائیں چلنے جی اور یہ جو حسن اسکوائر والا روڈ ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ فل ترقیاتی کام جاری ہے کہ جس کے ایسے ابھی فلحال بہت پتلے روڈ پہ گزارا کرنا پڑتا ہے اور ہورن تو پہلے پھر کبھی کبھی بچتا تھا ہورن تو بالکل ڈیڈ ہی ہو گیا اس کو بھی چیک کرانا ہے مطلب بہت سارے کام جمع ہو گئے گاڑی کے سب سے پہلے جانے میں آگیا ہوں یہاں پہ کینسر فاؤنڈیشن ہاسپٹل کیوں آیا ہوں بتاتا ہوں اسلام علیکم ماشاءاللہ فل اپار وپار پیرنٹ شرد مطلب فل محول بناتی ہے سردیوں حال آپ نے صبح کے ٹائم میں سردی ہوتی واقعی عددان بھائی کا تقریباً پورا دن انہی کاموں کے اندر گزر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی ایک اپلیکیشن آئی وی تی ایک بریسٹ کی پیشنٹ ہے جن کو انجیکشن چاہیے دے اللہ پاک سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے بیماریاں تکلیف بھی دیتی ہیں اور پھر ان کے علاج بھی اتنے مہنگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے دو انجیکشن کی جو ہے نا پیمنٹ کی ان کا نام میں چھپا رہا ہوں کیونکہ ان کی جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں دکھانا چاہتا ایک لاکھ سترہ ہزار روپے کے جو ہے نا کتنے دو انجیکشن آئے اللہ پاک سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے یار یہ دیکھیں یہ جو ڈنڈا لگاوا ہے نا اس ریوو کے آگے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یار اپنی ریوو کے آگے ایسا ڈنڈا لگا گیا کیا بولتے ہیں ووٹ کریں ووٹ کریں بھئی پہلے جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے گھر پہ کیونکہ جب میں صبح اپنے گھر سے نکل رہا تھا محمد احمد کو بلکل اچھا نہیں لگا کہ آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور محمد احمد ناراض ہو گیا تھا ڈالے کی حالت چیک کریں اور یہ جو چمک رہا ہے یہ وہی کوکنگ آئل ہے جو اس دن یوسف نے گرا دیا تھا سارا اچھا ہوں صرف ہاتھ پہ اوڑا یار ابھی جانے میں تھوڑی دیر کے لیے گھر پہ آؤں یہ دیکھیں یار یوکے کا ولوگ دیکھ رہا ہوں جب عمران بھائی لینے کے لیے آئے تھے مجھے نارٹنگم سے لندن میں جا رہا تھا کیا ماحول بناوا تھا مطلب یار فل ناشتے کا اندازہ اور کتنا پیارا سا باسکٹ لے کے آئے تھے اس کے اندر آپ کے بھائی کی فیورٹ سٹاو بیریز کیا موسم ہے یار دل کر رہا کافی ٹائم ہو گیا یوکے نہیں گیا یار بتائیں یوکے جانا چاہیے یا نہیں محمد احمد اپا گھر پہ آ گیا اب ناراض تو نہیں ہو نا نا یار آپ کے بھائی نے ابھی تک اپنے یوٹیوب چینل پہ پتہ ہے کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں 798 تقریباً 800 ویڈیوز یار اتنی میند کیے اسی بات پہ سبسکرائب کرنے چینل یار چلو محمد احمد بیٹا میں جا رہا ہوں صحیح ہے بھائیہ کو اسکول سے لیتا ہوں آپ کے پاس چھوڑتا ہوں اس کے بعد چلتے ہیں سائیکل لینے اور یہ ہم اسکول کے پاس پہنچ گئے بارہ بجے چھٹی ہوتی گی گیارہ باوند میں مطلب اسکول کے پاس پہنچ گیا آپ کا بھائی السلام علیکم کیسے ہو آپ ٹھیک ہو چلیں اپنے لئے سائیکل لینے کے لئے جا رہے ہیں لے لو لے لو پکی بات ہے پھر ہم کیا کریں گے آپ کو بھی لے جاؤں اچھا فوراں اپنے کام سیدھے کر آرہا ہے بابا ہم ریسنگ کرائیں گے ریسنگ لگائیں گے ہم لوگ وہ دیکھیں واش روم کے اندر جو کبوتر آنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی جو اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اندر آجائے اور اس نے جو نیٹ نظر آرہی ہے مجھے لگ رہا ہے کوئی کانٹے شانٹے گوسے ہوں گے جب ہم لوگ آف روڈنگ پہ گہتے ٹائر کا سائز چیک کر رہے ہیں مطلب آپ لوگ یہ دیں گے بھائی بل بلے نکل لے ہیں نا یہاں سے یہاں پہ پنچر یہ کوئی کانٹا بانٹا گوساو ہے چوڑائی دیکھ رہے ہیں یہ ٹائر کی یہ دیں گے بھائی یہ ہے چوڑائی ہو گیا ہے نہیں 3 پنچر تھے 3 پنچر تو بھائی سائیکل ہم لوگ کہاں سے لیں گے سائیکل ہم لینے کے لئے جا رہے ہیں کیا ہے یہاں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے ہاں شیرشاہ نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں جیکسن مارکٹ وہاں پہ بہار کی پرانی سائیکلز ملتی ہیں اور کبھی کبھی آپ کی قسمت کام کر جائے تو کوئی وی آئی بھی سیٹ اپ بھی آپ کا ہو جاتا ہے اور یہ سائیکل کی شاپنگ کے لئے اب باسد بھائی بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں بھائی جن کیسے ہیں آپ چیک ہیں یہاں اتفاہ کہ دونوں نے سیم سیم ٹی شٹ رنی بھی ہے یونیفرم بن گیا اسکول کا یہاں مطلب بھائی بہتر کمر سے چلتے ہیں وہاں پہ بہت سبرداز دکانیں ہیں دوکانیں ہیں لیکن وہاں پہ ساری برینڈ نیو برینڈڈ سائیکلز برینڈ نیو ملتی ہیں تقریبا لاکھ دیڑھ لاکھ سے تک شروع ہو لکھانی اور وہی سائیکل یوز میں ہمیں ہو سکتا ہے یہاں پہ پچیس تیس پینتیززار میں مل جائے سمجھو تو ہمیں جو ہے نا پیسے بچانے خرچہ نہیں کرنا بھئی پہلے بھی جو سائیکل ہے نا ہم نے جیکسن مارکٹ سے لیتی لیکن ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے ہم شیرشاہ سے بھی لے سکتے ہیں یہ ساری دکانیں شیرشاہ میں بھی ہیں وہاں پہ بھی باہر کی پرانی یوز میں سائیکلیں ملتی ہیں چالیں جی جیکسن مارکٹ کے اندر ہم لوگ انٹر ہونے لگے ہیں یہ دیکھیں بہاری جو دکان ہے نا یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا جہازوں کے نکلے ہوئے ایسی بکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ون ٹین ہوتے ہیں نا یہ ون ٹین ہاں ون ٹین کی ایسی ہوتے ہیں اکثر لوگ جو نا یہ لگا لیتے ہیں اپنے آفیسز میں یا روم اگرہ میں تھوڑی بارٹ کولنگ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ساری کوپی سکرینز ہوتی ہیں یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سستی ملتی ہے نہیں یہ ساری چائنہ کی اور ڈیفرنٹ کنٹریز کی کوپی ہوتی ہیں مطلب آپ کیسے سکتے ہیں بزار فل آف جگاڑ ہے یہ دیکھیں بھئے اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی چائنہ کی سائیکلیں ملنا شروع ہو گئی ہیں پہلے کسی زمانے میں یہاں پہ صرف اچھے برینڈڈ سائیکلیں ملا کرتی تھے لیکن اب جو ہے نا اچھی برینڈڈ اور چائنہ مکس ہو گئی ہے بھائی سب سے پہلے جائے نا ہم لوگ اپنی گاڑی لگاتے ہیں کہیں سائیڈ میں کونے میں پارک کرتے ہیں صحیح اگر اس گاڑی کے ساتھ کسی دکان پر چلے گئے نا تو سائیکل کی پرائز ہو جائے گی ڈبل ایک کا ڈبل چلیں جی گاڑی بند کرتے ہیں اور آپ لوگ دعا کریں کہ چونہ نہ لگے اور کوئی اچھی ڈیل بن جائے یہ دیکھیں بھائی جیکسن مارکٹ کی پتلی پتلی گلیوں کے اندر موٹی موٹی سائیکل ہیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اچھا جی تو پہلی دکان کے اندر ہم لوگ آ گئے ہیں یہ دیکھو جائنٹ کی ہے یہ جائنٹ کی ہے محمد احمد آیا ہاں محمد احمد آیا آتا نا تو بولتا مجھے یہ گاڑی چاہیے بھائی میری پرس پریفرنس یہ کہ مجھے جائنٹ کمپنی کی سائیکل مل جائے نا تو مزہ آ جائے گا کیونکہ میری جو پہلی سائیکل تھی نا وہ بھی جائنٹ کمپنی کی یہ دیکھیں یہ جو بندہ کھڑا ہے نا لاسٹ ٹائم ہم نے اس سے سائیکل لی تھی اور اس سے کوئی سیٹنگ بناتے ہیں کیا حال ہے دیکھیں دیکھیں دیکھتے بھی پیچان گئے بندہ اور بھائی جن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خیریہ سے ہیں مزے میں اس کے پاس جائنٹ کافی زیادہ سائیکلیں یہ سائیکل آپ چیک کریں اس کا کلر بھی اچھا ہے برینڈ بھی اچھا ہے لیکن یہ روڈ بائی کے ساتھ یہ مطلب یہ ہم ایڈوینچر میں پہاڑوں ہاروں میں آف روڈن میں نہیں چلا سکتے آف روڈن کی بھی جائنا ہمیں لازمی اس طرح کی نہیں اس طرح کی بھی نہیں اس طرح کی چاہیے ہوگی اس طرح کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والی جو سائیکل ہے یہ والی یہ ہے چینیز نیو سائیکل جیسے کہ میں نے آپ کو دائے کہ یہاں پہ چینی کی سائیکلیں ملتی ہیں اور یہ نیو سائیکل بتا ہے کتنے کی ہے کتنے کی وجہن پچاس ہزار روپے اور یہ کہہ رہے مستوہ بھائی یہ بھی آپ کے لئے پچاس ہزار روپے یہ کون سا برینڈ ہے بھائی یہ ہے لوہوہوائے بھائی یہ بہت مشکل ہے یہ ہم سر ہی چل سکے گی اور یہ کون سے نکال یہ کدھر کی ہے بھائی اسکارٹ اسکارٹ تو ہے یہ کدھر کی ہے جاپان کی ہے ماشاءاللہ جب آپس کی بات ہے ایک وی آئی پی سیٹ اپ ہوتا ہے تمہارے پاس جو کہ تم نے اوپر وہاں پہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے وہ کچھ دکھاؤ نا یہ دیکھیں بھائی اوپر لے کے جا رہے ہیں اوپر سے وی آئی پی سیٹ اپ ہوتا ہے بھائی صحیح ہے نا ہلکا سیٹ اپ نہیں ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے جب اوپر چلے آتے ہیں تو ہماری رینج سے بھی چیزیں بھاڑ چلی جاتی ہیں ساری ان میں کچھ ہائیبریڈ ہیں کچھ روڈ بائکس ہیں لیکن یہ کہ ماؤنٹن بائک جانے صرف ایک ہی کھڑی بھی ہے اور وہ ہے فیوجی کی ٹھیک ہے اور یہ سر بچا کے چلنا پڑے گا اور نہ سر کا کام ہمارا ہو جائے گا پورا یہ دیکھیں بھائی یہ ہے فیوجی کی ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاپانی ہے اور یہ کتنے کی ہے بھائی میرے لیے 50,000 50,000 50,000 روپے یہ سائیکل کا آپ لوگ کلر چیک کریں مطلب اس کا کتنا زبردست کلر ہے یہ کونسی ہے بھائی یہ ٹوائٹم بھائی اٹیلین ہے اٹیلین ہے صحیح ہے اور یہ وہ ہے روڈ بائک ہے ہیبریڈ ہے روڈ بائک ہے ایوران ہے اچھا یہ روڈ بائک ہے لیکن یہ ہمیں ایڈوینچر میں ہمارا ساتھ میدے کی وڑنا تو آپ کے بھائی کا بہت دل آگیا ہے یہ کتنے کی ہے یہ مستفہ بھائی کے لئے 40,000 روڈیز کی ہے بھائی یار میں نے دکان بھائی کو نیچے بھیجے میں نے کہا مجھے بھائی کے ساتھ مشورہ بیٹھتے ہیں پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا لیں صحیح کیونکہ یہ بھی اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس کے بہت پیسے بولڈا ہے اور یہ بھی اچھی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ تم بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آہ یہ دیکھیں یہ چھت پر سے پانی گر رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ برف جمعی ہوئی ہے پوری یہ اسی لئے بالٹی رکھی بھی ہے اور یہ کدھر بھی رکھی بھی ہے یار اکرے لک کے اندر دیکھا جائے لک کے اندر بھائی یہ لے گئی صحیح اور یہ تھوڑی سستی بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہم لوگ پر آف روڈنگ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں یہ چلے گی نہیں بیکار ہو جائے گی یہ آف روڈنگ وغیرہ میں چل جائے گی لیکن اس کا کلر بڑا بس نارمل سا ہے بھائی آپ کے بھائی نے جو نا گوگل پر سب سرچ کری ہے جو فیوجی کمپنی کی سائکل یہ جاپان کی کمپنی ہے 1899 کے اندر یہ کمپنی جو نا بنائی گئی تھی یہ تب سے سائکلیں بنا رہی ہے مطلب next level تا سین ہے وہ دیکھیں بھائی 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 کو نہیں دیکھنا ہے وہاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو نا فیوجی کی سائکل نیچے لے کے آگے ہیں بن رہی بن رہی سیٹنگ بن رہی صحیح ہم نے ان کو بولا بھائی جان سپیشل ڈسکاؤنٹ دو کوئی کیا کر رہے ہو مطلب بھائی اس کے اندر کیا بتا رہے ہیں بھائی کہ ہائیڈرالک ہے بریک ہائیڈرالک ہے نا ہائیڈرالک ہے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ وی آئی پی سیٹ اپ کرتے ہیں ایڈوینچر یہ اور وی آئی پی ہو جائے گا انشاءاللہ بلو بلو بھائی اس کو لے کے آ جائیں گے اس کو لے کے چاروں کے چاند پہ یہ چاند پہ کیونکہ آف روڈنگ ہے ہمارے کچھلاکوں میں چاند ہیں یہ چیک کریں آپ ہوئے ہوئے سسپینشن دیکھ رہے ہیں مطلب چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ہم اس کے ایک راؤنڈ لگا دیں یہ آگا ہے یہ مطلب فل سائز کی سائیکل ہے آپ کے بھائی یہ ہائیڈ کے ساتھ سے پورفرک لگ رہا ہے اس کا بریک بہت خطرناک ہے میں اس کا بریک نہیں لگا سکتا اچانک سے اکے ہو گیا مطلب بہترین ہے بہترین گاڑی بھی آگئی بھائی بھائی جن آپ نے بس اپنی تسلی پوری کر لینا ہے صحیح آپ تسلی کر کے دیں گے انشاءاللہ مجھے آپ کے بھائی پورا بھروس آئے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ دیکھ مصطفہ اس میں شکھ یہ چیز 30,000 کیے کتنے کیے یہ چیز 30,000 کیے زبردہ زبردہ بھائی ہم کو ٹائر بھی چینج کر کے دے رہے ہیں بھولیں آپ کو فل وی آئی بھی سیٹ اپ کر کے دیں گے بھائی نے بولا جب تک ہم ٹائر چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے تب تک آپ کون سا کابولی بلاو کابولی بلاو وہ سامنے کوئی ہوتل ہے وہاں سے منگا کے انہوں نے دیا ہے ٹھیک ہے جی اب جو ہے نا میں اور باسک بھائی جارا جانا سین کرتے ہیں یہ دیکھیں آہ 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 آجائے جا بیٹھیں بیٹھیں آجائیں یہ دیکھیں بھائی اس کے اندر یہ گاجر ہے یہ اس کے اندر بوٹی ہے کشمش ہے سب کچھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھائی جان آگئی اندر سے صاف صاف بوٹی یہ دیکھیں بھائی یہ چھپی بھی بیٹھی ہوئی دی سامنے ہمارا کام چل رہا ہے سائیکل کا ٹھیک ہے جی یہ آگئی بوٹی ہے آہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیڑے کتنا کہتا ہے دو ساں گئی پان ساں گئی نہیں ملک ملک دیکس لب بہی پلاو دوبارے زبیدستے بہیان بہترین ہے بہترین تینکیو یہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی بول اور سن نہیں سکتے انہوں نے آ کے مجھے موبائل دکھایا کہ مستوی بھائی آپ کا چینل سبسکرائب صحیح مطبع انہوں نے صرف اشارے سے ہوتا ہے یہ لوگوں کی محبت ہے الحمدلی بھائی ٹائر شاہر چینج ہو گئے ہیں ہمارے ٹھیکے جی اور یہ بوٹل کا جو ہولڈر ہوتا ہے نا یہ بھی بھائی لگا کے دے رہے ہیں اب جو ہے نا ٹائر بھی چینج ہو گئے سرین بھی چینج ہو گئے یا بلکل ٹپ ٹاپ ہو گئی آپ چلا کے دارے چیک کرتے ہیں نا مجھے درہ سے لگ رہا ہے کہ یہ مجھ سے بھی بڑی سائیکل ہے اب یہ چیک ہے یہ چیک ہے یہ چیک ہے سمجھ رہے ہیں اپنے پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے عمر نام ہے بھائی ان کی دکان کا میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ان کی دکان کونسی ہے الاحسان جاپانی سائیکل شاپ ٹھیک ہے بھائی جانا یہاں پہ عمر بھائی ہوتے ہیں ان کو آپ نے پکڑ لینا انشاءاللہ بھائی جو ہمارا نام لے گیا آپ نے ان کو وی آئی بھی سیکل اچھی سائیکل بہترین دینا ہے ٹھیک ہے جی بہترین اپس کی بات ہے آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا سودا نہیں بنے گا صحیح کیونکہ پرائیس کے اندر سیٹنگ بن نہیں پائی لیکن عمر بھائی نے ہمیں وی آئی بھی سیٹ اپ کر آیا عمر بھائی آپ کا نمبر ڈال دو ویڈیو کے اندر پکی بات ہے چلیں بھائی ڈسکریپشن میں ڈال دو ان کا نمبر ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں بھائی چلتے ہیں مارکٹ سے صحیح ہمارا بڑا بہتری انکام ہوگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ رہتی ہے ابھی ہم لوگوں نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی ہم لوگ نکلنے والے تھے وہ بندہ سامنے سے لے کے آگیا بھائی سائیڈ میرر میں آپ ویو چیک کریں آئے 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 سن سیٹ کا ویو یہ دیکھیں بھائی اس وقت ہم لوگ شہرہ فیصل پہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانور دیکھیں یار گول مٹول جانور اوے ہوئے ہوئے بکرائیت کا ٹائم یاد آ گیا یار چلیں بھائی آج کا پورا دن سائیکل کے چکر میں ہی گزر گیا اتنا سست آدمی مطلب اتنے دن سے بھول رہا ہے بھول رہا ہے گاڑی کا کام ہی نہیں کراتا تو اب یہ کام پھر سے دوبارہ کل پہ جلا گیا تو اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ آئند کرتے ہیں ہوپلی آج کا ویلوگ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا اور سائیکل کیسی لگی ضرور کومنٹ کیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ کے اندر بھائی کا چینل بھی سبسکر کر لیجئے گا اسلام علیکم